نجم سیری صاحب ہر بار شو میں ہم میچ کی بات کرتے ہیں پولٹیکل میچ کی آج کرکٹ میچ کی بات ہو جائے نہیں یا رہے تو کیوں کیسے رہنے دو اتنے ڈپریسٹ ہیں اتنے افسرد ہیں سار پاکستانی کہ ایک ہی تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہے کرکٹ میچ کے تھروں جو ہمیں ملتی ہے اور ایسا میچ ہوتا ہے پھر کہ آپ کو ٹویٹ پہ مجبور کر دیتا ہے بہت رہے ٹویٹ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں بات بگر بات یہ ہے کہ میں نے پریز کیا ہے کرکٹ کیوپر کمنٹری کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک سے ایسی طور پر لوگ دیکھتے ہیں نظر سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود واپس جانا چاہتے ہیں اس لیے آپ تنقید کرتے ہیں اس لیے پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے دل میرا بہت کچھ کہنے کو ہے تکلیف بھی بڑی ہے مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں میچ دیکھا تھا آپ نے میچ میں نے دیکھا تھا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں اس معاملے کو لے کر لیکن شاید آپ کے دکھ کی نوئی ہے تھوڑی مختلف اس لیے کہ آپ چیزیں جانتے ہیں بہت ہاں یہ بھی ہے اور جو چیزیں ساتھ ساتھ پتا چل رہی ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں اندرس کی باتیں پتا چلتی رہتی ہیں اور وہاں ہے لٹس آف قویسٹنز کہ آپ اس پہ بات کریں کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بات یہاں تک کیسے پہنچی تو آج آج تو ریکویسٹ ہے میری کہ آج آپ کو بات کرنی ہوگی پلیس دیکھیں میں بڑا مایوس ہوں اور غصہ بھی ہے میرا خیال ہے اس صورت میں مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے مایوسی کے ساتھ میں اور لوگوں کو مایوس نہ کر دوں غصے کے ساتھ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ جاؤں جو کہ بعد میں میں پیشتا ہوں کہ غصے میں میں نے بات کر دی چلیں آپ ایسے کریں آپ وہ جو سوال میں ہی کروں گی اور جو سب نے پوچھے ہیں انہی کا جواب دیں کیونکہ ٹاپ ٹرینڈ رائے کل سے محسن نکوی ہیں یہ کرکٹ میچ ٹویٹر پر بھی تو اس سے مجھے یاد آیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے مخلصانہ کچھ مشکرے دیئے تھے ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گی میں آپ کو بتا دوں ان گوڈ اڈوائس ان کی جو اڈوائزری ٹیم ہے کرکٹ کے اوپر اس نے بڑی خامیہ ہے محسن دزن نو اناف اپاوٹ کرکٹ اگر آپ نے یہ غلط فیصلے کیے تو وہ سارے نظر آئیں گے ورلڈ کپ کے دوران اب آپ نے جو مشکرے دیئے کیا ان پہ دھیان دیا کیا میرا یہ سوال ہے آپ سے نہیں حقیقت ہے تو پھر یہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ آپ کو کرکٹ کے بارے میں اس وقت خاص پتا نہیں ہے کوئی بات نہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا جب میں شروع شروع میں کرکٹ میں گیا پیشن اپنے جگہ پہ پیساند اپنی جگہ پہ پیشن اپنی جگہ پہ مگر یہ بہت مشکل اس میں صرف کرکٹرز کے ایشو نہیں ہے منیجمنٹ کے بھی ایشو ہیں تو پھر میں نے سیکھا اور کوشش کی جلدی سیکھوں اور غلطیاں نہ کروں اور آہستہ آہستہ کچھ ایسے ریزلٹس آنے شروع ہوئے کہ اس سے پتا چلنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم نے سیکھ کے اچھی کارکردگی کی تھی ہمارے زمانے میں پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ ٹیم کی رینکنگز میں بھی نمبر ون پہ پہنچی او ڈی آئی کی رینکنگز میں بھی نمبر ون پہ پہنچی ٹی ٹوینٹی میں بھی ایک دو دن کے لیے پہنچ گئی تھی اور پھر چیمپینز ٹروفی بھی ہم نے جیتی مگر اس کے بعد ایک ڈاؤن سلائیڈ ہی آئی ہے اور اس کی بہت سی وجہات ہیں جس کی طرف میں نے یہاں نشاندہیر کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی چیزیں پچھلے بھی جو ایڈمنسٹریٹرز رہے ہیں پی سی بی میں انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور اس لیے جو ٹیم کی کارکردگی ہے وہ گر رہی ہے تو اب وہ پرانی باتیں بعد میں کر لیں گے مگر آج کی صورت حال یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ نے جو سیلیکشن کمیٹی کی طرف توجہ دیں آپ that is going to be very critical اب اس پر بہت سی باتیں میں کہہ سکتا ہوں میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں کہ سیلیکشن کمیٹیز کیسے بنتی ہیں کون سی خراب ہوتی ہیں کون سی اچھی ہوتی ہیں کیا پریشز ہوتے ہیں چیمین کی اوپر اور کس قسم کی لیکجز ہوتی ہیں کس قسم کی سفارشیں چلتی ہیں اس سے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ چیمین کے علاوہ نیشنل سیلیکٹر جو ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اگر وہ ہی ایک سفارشی ہو یا وہ ایک دیانتدار اور منہ او انٹیگریٹی نہ ہو تو پھر بہت سے سیلیکشن کمیٹی کی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں اور وہ پھر چل پڑتے ہیں میں آنسلی یہ سمجھتا ہوں کہ نکوی صاحب کی جو دوستی ہے وہاب ریاض کے ساتھ یہ ایک نیگیٹیو انفلونس ہے on the team دیکھئے میں میرے زمانے میں وہاب ریاض کھیلتے تھے سیلیکٹ بھی ہوتے تھے میں بہت سے پلیئرز کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں مگر وہاب ریاض کوئی خاص آؤٹسٹینڈنگ پلیئر نہیں تھے اچھے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز ضرور تھے ان کے مگر بڑی انکنسسٹنسی تھی even as a fast bowler مگر اس کے بیسس کی اوپر ایک نیشنل سیلیکٹر بنا دینا پہلے پنجاب گورنمنٹ میں ان کو all in all لے کے چلے جانا اور اس کے بعد as minister of sports اس کے بعد ان کو پی سی بی میں بنا دینا head سینئر سیلیکٹر بنا دینا اور ابھی بھی ان کی بات چلتی ہے ان کی سفارشے چلتی ہیں ان کی likes and dislikes چلتی ہیں it's never a good idea اگر جو چیف سیلیکٹر ہوتا ہے وہ تو یہاں اتنا strong personality ہو جس کو سب تسلیم کرتے ہیں اس کی integrity مگر unfortunately Wahab is not such a personality I'm sorry to say this ان کے اوپر داغ بھی ہیں جو کہ کچھ اور کرکٹرز کے اوپر بھی داغ ہیں and اس لئے it was a mistake to make him chief selector یا mr. know all تو یہ صرف دوستی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کیونکہ ان کی آپس پہ بڑی دوستی ہے اب ہو سکتا ہے Mohsen سمجھتے ہو کہ he is genuinely capable and competent مگر results آپ کے سامنے ہیں کیا ہے results results یہ ہیں کہ team divided ہے بالکل chemistry نہیں نزر آئی کہ ٹیکھئے میں ایک بات آپ سے کہوں گا یہ سارے players جو ہیں نا individually 9 out of 10 بڑے talented ہیں ایک آتھ سفارشی ہے مگر 9 out of 10 خود اپنی ان کی بڑی talent ہے مگر کیا 9 out of 10 talented cricketers ایک team بنا سکتے ہیں no team کا concept ہی فرق ہے team ہی ہوتی ہے جس کا ایک leader ہوتا ہے اور leader کی بات چلتی ہے اور team بالکل ایک unit کے طور پر چلتی ہے team کے اندر divisions نہیں ہوتی team کے اندر politics نہیں ہوتی team کے اندر myosی نہیں ہوتی team کے اندر divisions اور نہیں ہوتی اس کے سامنے اس team کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب سے نہیں کچھ عرصے سے جب سے یہ issue شروع ہویا captain کون بنے گا پہلے بابرعظم کو ہٹایا پھر بابرعظم کو لگایا پھر اس کی بیزیتی بھی کی پھر اس سے resignation لیا پھر واپس بلا کے sorry sorry کیا بہت کچھ کیا ہے اور اس کے دوران پھر باقی لوگوں کی ambitions بھی وہاں ہو گئی پھر کوئی اور captain بنا دیا آپ نے شاہین کو captain بنا دیا تو اب گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک گروپ ہے جو کہ شاہین کو support کرتا ہے اور ایک گروپ ہے چھوٹا گروپ ہے دو تین چار لوگوں کا جو بابر کے ساتھ ہے مگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ شاہین کے ساتھ ہیں یا شاہین کے ساتھ بھی اتنے لوگ ہیں جتنے کچھ silent بھی ہیں چپ ہیں وہ کب دیکھتے ہیں ادھر جانا ہے تو division ہے گروپس ہیں پھر وہاں کے اپنے گروپس ہیں اس کے likes and dislikes ہیں and so on اور تو یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ٹیم بہت ٹیم میں ٹیم spirit نہیں ہے ٹیم divided ہے اور اس کی وجہ شروع کیپٹنسی سے ہوتی ہے اور پھر اندر اب چلتی ہے دوسری ایک اور بھی چیز ہے جو لوگوں نے توجہ نہیں دی شاہد بات میری پسند نہیں آئے گی اگر میں کروں گا تو مگر مجھے کرنی ہے یہ جو اس وقت دس بارہ جو ٹاپ کرکٹر ہیں ان میں سے چھے ساتھ تو پشتون ہیں اب وہ ایک نیچرل یونیٹی بن جاتی ہے ایتھنک یونیٹی بن جاتی ہے کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں کہ فلانا سندھی ہے یا فلانا پشتون ہے یا فلانا پتھان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے we should all be پاکستانیز اور یہ یہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے یہ انسٹل کرنا پڑتا ہے اس کے پر کام کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنی لوکل آئیڈنٹیٹی کو اٹھا کے ایک نیچرل آئیڈنٹیٹی کی طرف چلیں مگر اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے you need to have coaches جو کہ اس قسم کی باتیں کریں ان کو سمجھائیں اور کبھی بھی یہ issues کو سامنے نہ آنے دیں نیچرل